بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتے ہیں جی اللہ پاکے با برکت نام سے جو بڑا مہربان میں حائد رحم کرنے والا ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے شروع کرتے ہیں جی آج کی اپنی ریسپی آج فش کاری بنانے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں نے لگے پیاز اس کو چھیل لیے اس کو کٹ لیں گے جولین اچھا جی ہمیں ہانڈی چڑھا لیے اقریبا ایک کپ ہم آئل کر ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے آنین پیاز ڈالیں گے اب ہم پیاز کے ساتھ ایڈ کریں گے گرم مسالہ اس میں ہمیں تماتھ کٹن کریں گے ساتھ میں ہری مرچیاں دنیاں ساتھ میں دنیاں اور سب سے امپورٹنٹ چیز آلو ہم نے ویڈیز کاٹنے وہ تھوڑے بڑے رکھیں دیکھیں پیاز ہمارا ہلکا سا براؤن آگیا اس میں اب ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک و لیسل کا پیسٹ دیکھیں گے ماشاءاللہ سے ہمارا پیاز براؤن ہو گیا ہے ساتھ میں ایفریک لیسل کا پیسٹ وہ بھی براؤن ہو گیا ہے اس کے اب بات ہم ایڈ کریں گے اس میں ٹماٹر اور ہری مچسو جو ہم نے کاجو گیا ہے وہ تھوڑا سہرہ دلیوے اس میں ڈالیں گے آدھا کپ پانی کا اس میں ڈالیں گے تکہ ہماری گریوی اچھے سے بڑھ گیا ہے اس میں ہم مسائل کا آتہ ایک کریں گے ہلوی ایک کریں گے دیکھ چمچ ساتھ میں کی دھنیا پوڈر دیکھ چمچ کالی میرچ اس کے ساتھ امکرنا دلیے میں ہلوی اچھے میں کی دھنیا پوڈر اس کے ساتھ میں مکرن کریں گے دیکھ چمچ اچھے ہمیں تکلیج ہے اس کے بعد آپ چیک کر لیجئے گا اچھا جیے اب اس میں ہم آلو آئے کریں گے آلو کی اچھے سے بنائی کر لیں گے دیکھیں گے ماشاءاللہ سے ہماری گریبی پیار ہو گئی ہے اب اس میں ہم پانی لگا دیں گے پانی تقریبا 3 سے 4 گلاس پانی چار گلاس تقریبا پانی ہے اس میں اب اس کا ہم فلیم ہلکا کر دیں اب ہم اس کا فلیم ہلکا کر دیں اب ہم اس کو ڈکا لگا دیں گے فلیم بلکل ہلکا کر دیں نیکس ٹیپ کی طرف اچھا یہ ہم نے لیا ہے میدہ تقریبا آدھا پاؤ وہ ایک کلو ہمارے پاس فیش ہے اب میدے میں ہلڈی کا ایک چمچ اور نمک تقریبا ڈیڑھ چمچ یہ اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے میدے کے ساتھ یہ ہمارا آئیت ڈرم ہوگا ہے نیکس ٹیپ کی ایک پیش پہ جو مہتا رکھائیں گے جو ہوں یہ ہمٹیوں کو ڈال کے بڑھائیں ڈال کے بڑھائیں گے اچھا اچھا دیکھیں ماشاءاللہ فیش میں کتنا پیارا کلر آیا ہے یہاں پہ ایسا کرتے ہیں لوگ کے دیسن لگا دیتے ہیں فیش کے ساتھ تو وہ اس کا کلر بلیک ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے جو اس کی گریوی بنا رہے ہیں فیش کی اس میں سارے ہم نے مسالہ جات ایک کیے ہوئے ہیں اس طرح سے ہم سارے فیش فرائی کر لیں گے ہماری جب تک فیش فرائی ہوتی تک ہماری گریوی بھی تقریبا ہو گئی اس میں بھی اوبال آ گیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہماری گریوی ریڈی ہو گئی ہے گریوی کے دوار ہو گئی ہے اب ہم اس میں فیش ایڈ کریں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہماری کاری تقریبا ریڈی ہے اب جس آئل میں ہم نے فیش فرائی کی تھی وہ تھوڑا سا آئل اس میں ڈالیں گے ٹیسٹ کے لیے وہ چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو اندھل کے فلیم پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے ڈکر لگا دیں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہماری کاری بن کے تیار ہو چکی ہے جی کتنی پیاری لگلی ہے ماشاءاللہ سے اب اس کے اوپر ہم گانیس کے لیے پھورا دھنگیاں ڈال دیں گے پینڈی پیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریے گا لائک کریے گا اور شیئر کریے گا اور ہمیں کمیٹس کر کے بتائیے گا کہ ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگی